پاکستان تاریک انصاف کے مرکزی چنلر سیکٹری اصد عمر کی قیادت میں خوششاب میں آنے والے لانگباد کے لیے اسکولٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اس سلسلہ میں کمیشنر سرگودہ ڈیویجین مریم خان اوریجنل پولیس افیسر سرگودہ رین ازار اکرم نے ڈپٹی کمیشنر خوششاب میسیم عباس اور جسٹر پولیس افیسر خوششاب اصدر ریمان کامراہ خوششاب جورباد اور قید آباد کا خصوصی دورہ کر کے ضروری دیعات جاری کی اسسلسل کمیشنر خوششاب اشواق رسول ڈپٹی سپرنسنڈرین ملک ناصر نواز آوان اور سیچو عبدال سمیت دیگر انتظامیوں کی طرف سے جہاد چوک اور پرانہ لاریدہ کے مقامات پر پنڈال کی سکولٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے لانگ بارچ کے کافرے کی سکولٹی کے لیے پولیس کی طرف سے غیر مولی انتظامات کے تحت پولیس سہرکاران آفیسرز ایلیٹ فورس اور دیگر سکولٹی ٹیم میں ممور کی گئی تھیں اسی طرح ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈسٹر خوششاب کے انچارج آفیسر انجینئر حافظ عبدالرشید کی زرے نگرہ نے شرکائے لانگ بارچ کے لیے محصر انتظامات کیے گئے تھے جبکہ چیف ایڈزیکٹیو افیسر ہیلتھ تارٹی ڈسٹر خوششاب ڈاکٹر مانولا قاضی ڈسٹر کالف افیسر خوششاب ڈاکٹر روگلزاز ہوئی صرف اور میڈیکل سپرینٹنڈر ڈی ایج کے ہوا اسپتال جوربہ داکٹر آسی محمود آمند قاضی کے زیرے نگرہ نے خصوصی طور پر میڈیکل قیم بھی قیم کیا گیا تھا دوسری طرف حصد عمر کی قیادت میں لانگ بارچ کی زیرہ خوششاب میں آمند پر ایم ای ملک عمر صلی اللہ علیہ وانہ ایم ای ملک محمد صلی اللہ علیہ وانہ ایم پی اے ملک حسن صلی اللہ علیہ وانہ ایم پی اے سائی داہی ایڈیشنل جنرل سیکٹی پی ٹی آئی شمالی پنجاب انجینئر ملک گلیسر خان بگور سمیت پی ٹی آئی رانوماؤں ملک مسعود انوار کندان ملک غزان فرورڈل سردار علی حسن خان بلوچ اور ملک غلام جعفر بگور کے علاوہ دیگر رانوماؤں کی طرف سے پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکٹی اصد دنبا نے پی ٹی آئی ورکر سے خصوصی خطاب بھی کیا موسکل کے کیوں مار رہی ہو کون کرتا ایسے جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپین کرتا ہے موسکل لوگ سوک گئے تھا اب کوئی نہیں نکال سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپین کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تہ میں جا کے سک سوکھے داغ بھی کھیچ نکالے داغوں کی چیمپین تو تمہاری امی ہی ہے نیا سرف ایکسل داغوں کا چیمپین